اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو زشان سید یوٹیوب چینل آج ایک بار پھر بہت ایمپورٹنٹ ایشو پر بات کریں گے آپ کو یاد ہوگا آپ لگوں کو کہ ستائیس مارچ دو ہزار بائیس کو سابق وزیر اظم اور چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی جانب سے اسلامباد میں ایک جلسے میں جو ہے ایک کاغذ لہرائے گیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ یہ امریکی سائفر ہے جو کہ مجھے دنکی دی گئی اور میری حکومت گرانی کی پیچھے بھی امریکہ نے ہی سازش کیا ہے اس پہ بھی حکومت نے جو ہے وہ ایک کمیٹی بھی بنائی تھی حکومت نے کبھی مانا دبی الفاظ میں اس بات کو مانا کبھی ریجیکٹ کیا مختلف قسم کی ہائپوتیسز جو ہے وہ ازمشنز چلتے رہے پھر آج ایک بار پھر اسی امریکن سائفر کو جو ہے وہ میڈیا کا جو ہے وہ زینت بن گیا اور آج پھر سارا دن میڈیا ہی اس کی اردگرد گھومتی پھرتی ہے تو اس میں میں ایک دو تین چیزیں بتا دوں کہ جو میڈیا کو خبر آئی ہے کہ سابق وزیراعظم امران خان کے سابق سکٹری آزم خان نے اپنی ایک سو اکسٹھ کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کر دیا ہے اب آزم خان نے اپنی بیان میں کیا کہا ہے وہ ایک الگ بات ہے میں یہاں بھی دو تین چیزیں جو ہے تھوڑا سا کنفرم کر لوں اور ڈسکرشن کر لوں گا کہ سابق وزیراعظم امران خان کے سابق سکٹری جو ہے آزم خان وہ پندر جون دوہزار تئیس کو شام کے وقت اپنی ہی گھر کے باہر سے لا پتہ ہو گئے تھے پھر سولہ تاریخ کو یعنی کہ سولہ جون دوہزار تئیس کو ان کے اہل خانہ نے اسلام بات کے تھانہ کوئسار میں ان کی اغوا یا لا پتہ ہونے کی درخواست جو ہے وہ دے دی افائیار درج کر لی بیس جون دوہزار تئیس کو اسلامباد ہائی کورڈ میں ریکوری پیٹیشن ڈالی گئی اور اکیس جون دوہزار تئیس کو اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جیسے سامر فاروق نے درپاس پر سمات کرتے ہوئے نوٹسز جاری کر دئے پولیس کو وفاقی حکومت اور افائی اے کو چھبیس جون تک جواب طلب کر لے اور چھبیس جون کو فیڈرل گارمنٹ پولیس اور افائی اے نے اسلامباد ہائی کورڈ میں کہا کہ عظم خان جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے پھر انہوں نے مزید جب ہائی کورڈ نے کہا کہ آپ دون لے کیسے اسلامباد سے ایک بندہ غیب ہو جاتے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو پانچ جولائی تک جو ہے وہ انہوں نے ٹائم مانگے اور پولیس کو مزید وقت دیا گیا کہ آپ ریکار کریں اس کے بعد پانچ جولائی کو بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے ابھی تک بندے کو ٹریس نہیں کی اور پھر تیرہ جولائی کو جو ہے تیرہ جولائی کی ڈیٹ دی گئی تھی لیکن تیرہ جولائی کو کچھ بھی نہیں ہوا اب پھر آج یعنی کی انیس جولائی دو ہزار تئیس تو بہر کا وقت ہوتا ہے اور اچانک پاکستان کے جو مین سٹریم میڈیا ہے جو بڑے بڑے صحافی ہے جن کے معتبر اداروں کے ساتھ کونٹیکٹس ہوتے ہیں وہاں سے ایک دو پیجز کا ایک بیان آ جاتا ہے اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بیان ہے کس کا لیکن ایک بیان آ جاتا ہے اور اس بیان میں کچھ چیزی جو ہے وہ چیدہ چیدہ لکھی گئی جو کہ میں یہاں پہ پڑھنا چھاؤں گا ویسے تو وہ انگریزی میں لکھی ہے انگریزی میں میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر بھی کروں گا لیکن کچھ اردو کے جو ویڈاوٹ اٹریبیوشن کے جو ٹکرز ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ آزم خان نے اپنا ایک سو چون سٹھ کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کر آئے اور ایک سو چون سٹھ کے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ چیئر میں پی ٹی آئی کے سائفر ڈراما بینکاب حکومت سابق حکومت کے ہمترین عہدہ دار نے بارنا پھوٹ دیا آزم خان نے سائفر والی کہانی کو سوچی سمجھی سازش کرا دیا یہ بھی لکھا ہے کہ وزیراعظم سابق وزیراعظم کی سابق پرنسٹرپل شکری نے سائفر سے متعلق اپنا بیان ریکارڈ کر آئے اور ساتھ ہی کہ آزم خان نے مجسٹریٹ کی موجود کی میں بیان ریکارڈ کروایا پہلی بات ہے کہ آزم خان پندر جون سے لا پتہ ہے اب تک پولیس فیڈرل گارمنٹ اور فائی کے پاس آزم خان تھا نہیں اب آزم خان کس کے پاس تھا مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تو آزم خان کہاں تھے اگر آزم خان کہیں پر بھی تھی کیا یہ در یہ جو بیان ہے یہ آزم خان کی ہی ہے یا کس مجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا اور آزم خان کو کس نے اٹھایا تھا یہ ایک الگ دو تین سوال آتا ہے لیکن اس میں جو بیان ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سائفر سازش کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا گیا سابق پرنسپل سیکٹری نے پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف یہ بیان دیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ تحریک آدمی تمات سے بچنے کی لئے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا تھا ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سائفر ڈراما چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی حکومت بچانے کیلئے کیا چیئرمین پی ٹی آئی نے حقائق کو مسخ کر کے سائفر ڈراما رچھایا اور ایون ڈیٹ کہ عمران خان نے یہ تک کہا تھا کہ سائفر سے سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا ایک بیچ بھی بودیا اور عمران خان کو آٹھ مارچ دوہزار بائیس کو سیکسٹری خارجہ نے آزم خان کو سائفر کے بارے میں بتایا تھا جبکہ شاہ محمود قریشی نے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے تحریک انصاف کے عمران خان کو سائفر سے متعلق بہت پہلی بات بتائی تھی اور عمران خان نے یہ کہا تھا کہ اسی سائفر کو میں اپنا بیانیاں بنا دوں گا اور اپنے بیانیاں عوام تک پہنچا دوں گا تو اب اگر دیکھا جائے گی ایک تو سائفر ستائیس مارچ دوہزار بائیس اور آج انیس جولائی دوہزار تیریس یعنی ایک سال سے زائد کا عرصہ تھا تو یہ سائفر والی کہانی بیچ میں گئی کہا اچھا پھر پندرہ جون سے لاپتہ آزم خان جس کے بارے میں وفاقی اداری کہتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو آزم خان کس مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئی کیسے پیش ہوئی کس نے کیا اس کو پیش کیا اور آزم خان اب تک کہا تھے اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اس نے جب آزم خان کی بیٹی اور بتیجی کی درخواست پر نوٹسز جاری کی اور پوچھا ان سے تو پولیس ایف آئی اور فیڈرل گارمنٹ نے پھر ہائی کورٹ کے سامنے جھوٹ کیوں بولا اگر آزم خان ان کے ساتھ تھا ایک اور یہ سوال پر دعوت ہے کہ کیا یہ بیان آزم خان کا ہی ہے کیا کسی لاپتہ شخص کی گواہی قانونی طور پر منظور کی جا سکتی ہے اور ایک اور بات بھی ہے کہ جو آنے والے دور میں شاید آہ میں غلط ثابت ہو سکو چونکہ جس طرح سابق وزیراعظم کے خلاف تقریبا ون ایٹی تک بکولے ان کے کیسز بنائے گئے جس میں توشہ خانہ ہے القادر ٹرسٹ ہے مختلف وقت تاری کی اور دہشت گردی کی اور آہ کاری سرکار اور توڑ پوڑ اور جلاو گر اور بہت ساری ایسی مقدمات اس کی اوپر بنائے گئی تھی جس میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا تو ایک یہ خطرناک جو مقدمہ بن سکتا ہے اب کیونکہ اس میں ایک گواہ بھی آ گیا تو یہ خطرناک مقدمہ جو ہے یہ بن سکتا ہے آہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ جو آہ اس کے تحت یہ مقدمہ بن سکتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اور اگر یہ مقدمہ بنتا ہے تو اس کے بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں تو کمنگ ٹائم میں جو کہ ایک کوشش ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو آنے والے جو دوہزار تیز کے جو الیکشنز ہیں عام انتخابات اس میں تو ویسے بھی نہیں ہوں گے وہ مائنس عمران الیکشن ہوں گے لیکن اس کو گراؤنڈ کیسے بنانے ہیں گرداری کے کیسز تہشتگردی کی کیسز القادر یونیورسٹی کی کیسز توشہ خانہ تہائف کے کیسز اور اب بھی یہ ایک امپورٹنٹ انتہائی اہم کیس اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سابق وزیرہ عظم عمران خان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ موجودہ دور میں موتبر اداروں اور بڑے طاقتور اداروں کے ساتھ اس کی ٹپ کر رہے تو کچھ بھی ممکن ہے تو دیکھتا ہے دیکھتا ہے کہ مستقبل یا مستقبل میں کیا ہوتا ہے لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ دوہزار تئیس یا دوہزار چوبیس آنے والے انتخابات میں عمران خان گراؤنڈ پہ نہیں ہوں گے ناظرین اب تک کیلئے اتنا ہی اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تب تک کیلئے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ